سپاہ کے راشتے ادھچ و پور مخمنتری اکھیلیش یادو کے دورہ گورک پور پہنچنے پر سپاہیوں دورہ نندرگر کراسنگ پر پارشت پرتیشی شیام یادو کے نیترد میں ملیار پڑھ کر سواگت کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ سپاہ کے راشتے ادھچ و مخمنتری اکھیلیش یادو خلیلہ باد کے ایک کرکرم میں جا رہے تھے ائرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہوئے نندرگر کراسنگ پر سپاہ پارشت پرتیشی شیام یادو کے نیترد میں راشتے ادھچ اکھیلیش یادو کا سواگت کیا گیا اس سواگت کرکر کرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ دلی کی ایجنسی گورک پور میں چھاپا مار رہی اور یوپی کی ایجنسی دلی میں چھاپا مار رہی ہے گورک پور میں ابھی تک میٹرو ٹرین نہیں چل پائے ہے کیونکہ پردیش میں جہاں بھی میٹرو ٹرین چل رہی ہے وہ سب سپاہ کے کارکال میں چلائی گئی ہے میٹرو ٹرین چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کے ایک نشاد منتری ہیں جو کہتے تھے کہ مٹ ہمارا ہے ان کے پتر کو سپاہ نے سانسد بنایا تھا اور کاجل نشاد کو مہاپور پرتیشی بنایا ہے اس لئے آپ لوگ کاجل نشاد اور شیام یادو کو جیتا ہے انہوں نے کہا کہ گورک پور میں برساد منوکین بن جاتا ہے جو کہ اخباروں کے مادہم سے سب پتا چلتا ہے اس لئے یہ چناؤ بہت مہتپور ہے اگر وکاس کرنا ہے تو سپاہ پرتیشی کو جیتانا ہوگا اس اس لئے پر سپاہ مہاپور پرتیشی کاجل نشاد سپاہ کی زلادہ اچھے مرجیش گوتم سعیت انی لوگ موجود رہے مجھ پر ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کے جلال دیکس برجیش کمار گوتم جی سماجبادی پارٹی کے یہاں کی پرتیاسی میئر پرد کے لئے چناؤ رڑ رہی شیرمتی کاجل نشاد جی مجھ پر اپسیت پاسر پرتیاسی شیام پارٹی یہاں پر بڑی سنکھیاں میں جو ہمارے سماجبادی نیتا ہیں جو میں جنہیں دیکھ بارہوں بڑی سنکھیاں میں سوی سماجبادی پارٹی کے نیتا اکتا کرتا اور ساتھی یہ موسم ضرور بدلہ ہے اور بدلتا ہوا موسم آگاز دے رہا ہے کہ اس بار گوڑکور کی جنتہ نے بھی بدلہ کا منہ بنایا ہے سانڈ اٹانا کولہ اٹانا نالی ساپ رکھنا ان کی باتیں نہیں کر رہے ہیں بدا نہیں کونسی بات کر رہے ہیں ہمارے مکشمندی جی جانے کہاں سے بات لے کر آ رہے ہیں اس لئے سوال کرنا جروری ہے جنہوں نے پڑھا ہوگا بجٹ پڑھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے مکشمندری بھادی جنتہ بارٹی کی سرکار کہہ رہی ہے کہ سو میں کیول چار بروجگار ہیں ہمیں ہی کوئی جانکاری نہیں ہم مانتے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن مکشمندی جی کہہ رہے ہیں کہ سو میں چار بروجگار ہیں بتاؤ گورکپور کے لوگوں کیا سو میں چار بروجگار ہیں آپ پر آپ کسی گروہ میں چلے جاؤ سو کے سو دنوجوان ہمارے بروجگار ہیں ان کے پاس نوکری اور کام نہیں ہے آج ہاتھ میں کوئی روجگار نہیں ویسے تو بہت اپراد گھٹنائے نجانے کیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن میں کہہ سکتا ہوں بھاٹی جنتہ پارٹیوں خاص کر ان مکشمندری کے کارکال میں اتنی لوٹ اتنی بھستا چار اور اتنے بلاکار کبھی نہیں ہوں گے جتنے ان کی سرکار میں ہو رہے ہیں آج بھی اخواروں میں گھٹنا ہے آج بھی اخواروں میں چھوٹی ہے گھٹنا اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ گھٹنا نہ چھپتی ہو اور ہم تو اپنی پارٹی کے سرکھن کے لوگوں سے کہیں گے کہ یہ لوگ جو زیادہ بولتے ہیں کانون بھبستہ پر گھٹ پر کی الگ سے کتاب چھاپی جائے کہ پچھلے پانچ سال میں کتنی گھٹنا ہوئی ہیں کتنی ہتیا ہوئی ہیں کتنی بیٹیوں کے ساتھ چھڑکانی ہوئی ہیں کتنی محلاؤں کے ساتھ بلاکار ہوا ہے راشتی ادھے چھکلے سیادو جی نے آکے اپیل کیا ہے کہ یہاں گھوڑکور کی سممانی جنتا مہا پہر کے پرتیاسی کاجل نیساد کو وار نمبر ساتھ کے پرتیاسی سیام یادو کو بھاری سے بھاری متوں سے بیجائی بناویں اور یہاں کا بھی کاسکار ہو سکے ہم لوگ 78 سیڑ جیتیں گے موسیقی